اسلام علیکم تو آج میں بنانے والی ہوں کھیر کے ساتھ جو پوری ہم کھاتے ہیں خستا پوری آج میں بنانے والی ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں نے میدے کاٹا لیا ہے دو کپ میدے کاٹا اٹ کر دوں گی اس کے بعد جو ہے میں اس میں نمک اٹ کر دوں گی آجوائن اٹ کر دوں گی آجوائن سے نا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گا اس آپ ضرور دالنا اسے پھر دیکھیں میں نے جو ہے دیسی گھی اسے اٹ کر دوں گی ابھی سبی کو میں نے دال دیا ہے اچھے سے اسے مکس کر لوں گی ابھی جو ہے ہم تھوڑ تھوڑ پانی اٹ کر کے اچھے سے اس کا آٹا گون لیں گے تو دیکھیں میں نے گون لیا ہے آٹے کو ابھی جو ہے ہمیں اسے ریشٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو پندرہ میٹ کے بعد جو ہے میں نے اسے کھولا ہے کہ ہمارا آٹا بلکل بھی ریڈی ہو چکا ہے ابھی جو ہے میں ایک ایک اس کی لوئی اٹھا کر اچھے سے اسے شیپ دے کر جو ہے ہمیں بیل لینا ہے دیکھیں آٹا لگا کر کے ہمیں جو ہے اسے میں اچھے سے بیل لوں گی بہت ہی زبردست بنی تھی گایز کھیر کے ساتھ تو بہت ہی تیشٹی لگتی ہے یہ پوری تو دیکھیں میں نے اچھے سے بیل لیا ہے زیادہ موٹا بھی نہیں بیلنا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے تو ابھی اسے میں نے سائیڈ میں کر دیا ہے ایسے ہی میں نے اور بھی دیکھیں بیل لوں گی اسی طریقے سے جو ہے میں بیل کر رکھ لینا ہے ابھی جو ہے میں اوپر سے گھی لگا لوں گی ہلکا سا جو ہے میں دیکھا آٹا چھڑک لوں گی تو ایک کے اوپر جو ایک ہم بیلی وی روٹی کو رکھتے جائیں گے تو دیکھیں ایسے ہی میں نے سبھی میں گھی لگا لینا ہے ہلکا سا میدھا چھڑکنا ہے ایک کے اوپر ایک ہم رکھتے چلے جائیں گے اسی طریقے سے جو ہے میں کرنا ہے تو دیکھیں ابھی جو ہے میں اسے فولڈ کر لوں گی دیکھیں اچھے سے فولڈ کر لیا ہے ابھی جو ہے میں نائف کی مدد سے جو ہے اسے کٹ کر لیں گے جو سے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اسے ابھی جو ہے میں ہلکے ہاتھوں سے جو ہے اسے بیل لینا ہے اسی طریقے سے جو ہے میں پوریا بنا کر رکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے میں اسے فرائے کر لیں گے تو دیکھیں تیل گرم ہو چکا ہے ابھی جو ہم پوری ایڈ کر دیں گے فرائے کرنے کے لیے تو دیکھیں ایک طرف ہو چکا ہے میں نے پرٹ لیا ہے دوسری طرف بھی اچھے سے ہم پراؤن کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہماری خستہ پوری بن کے ریڈی ہو چکی ہے گائز بہت ہی زبردست بنی دی اگر آپ کو زیادہ اسے فرائے کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہو بہت ہی کرسپی بنیں گی تو دیکھیں کھیر کے ساتھ جو ہے کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اس پوری کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سبھی پوری کو جو ہے فرائے کر لیا ہے تو صرف کر کے آپ کو بتاتی ہوں میں چاول کی کھیر کی ریسپی جو ہے میں نے اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو یا تو میں اس کا لیکن بھی آپ کو دے دوں گی تو چیک کر لینا بہت ہی زبردست بنی دی کھیر تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں توڑ کر بتا رہی ہوں تو بہت ہی بڑیا بنی دی گائز آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا کیر کے ساتھ جو ہے یہ بیسٹ ہوتی ہے پوری اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو لائک کر دینا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دینا میں لیکن تبانا نہ بھولنا تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی